ہمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت ہے دوستو کیا مکھ منتری کی کرسی پر بیٹھے کیجری وال جیل میں بیٹھے کیجری وال سے زیادہ خطرناک ہے کیا جیل والا کیجری وال جیل والا کیجری وال مودی جی کے لیے جیادہ بڑی مصیبت ہے جیادہ بڑی مصیبت ہے اب پچھلے دو دنوں سے جو فیڈبیک آ رہا ہے جو پرتکریاں آ رہی ہیں جنتا کی دلی اور دلی کے چاروں طرف سے اس نے کہیں نہ کہیں مودی اور شاہ کو ہلا دیا ہے اب جس طرح کی سہانوبوتی اور زبردست سہانوبوتی کیجری وال کو مل رہی ہے پچھلے دو دن سے جب سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے تب سے اندر کھانے بی جے پی میں چرچہ ہے کہ کیجری وال کو جیل بھیج کر مودی جی نے گلتی کی اور کہیں نہ کہیں پارٹی یعنی بی جے پی پنجاب میں دلی میں اور یہاں تک کی خریانہ میں پھس گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سے یہ پول کھلی ہے کہ پچھپن کروڑ روپے پچھپن کروڑ روپے کے بانڈ بی جے پی نے اس آدمی سے لیے جس کو ماسٹر مائنڈ شراب گھٹالے کا کہا جاتا ہے تب سے کہیں نہ کہیں بی جے پی کی ہر طرف کرکری ہو رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی کہ جیل بھیجے گئے دراصل پول تو اصلی موڈی کی کھلی ہے بھلی وال کا کوئی گھٹالا نہیں گھٹالا سب یہ کر رہے ہیں جو جو گریبوں کی سرکار تھی جو پانی وجلی مافی دے رہا تھا سب کو اس کو برا لگتا ہے کیونکہ یہ ہارنے والا تھا اس لیے ہمکھیا ہو سب سے زیادہ چندہ تو بی جے پی لیا ہے جس میں کیجری وال بن اس میں بی جے پی جے پی نڈا کو بن ہونا چاہیے پیسہ تو انہوں لیا پچ پن ان سٹھ کروڑ کری بھارتی جنتہ پارٹی یہ بتائے کہ جس ریڈی سے سب سے زیادہ الیکٹورال بان بی جے پی نے لیا تو اس میں سب سے زیادہ کنگ پی نربند کیجری وال کیسے ہیں اس کا کنگ پی نرندر موڈی کیوں نہیں ہے پچھلے 48 گھنٹوں سے جب سے کیجری وال کی گرفتاری ہوئی ہے یہ حقیقت ہے کہ موڈی جی ہیڈلائنز بنیں امیشہ ہیڈلائنز بنیں ہیڈلائنز میں کیجری وال ہیں اکبار کی سرکیاں ہوں یا پھر ٹی وی چینلز کی ہیڈلائن ہوں کیجری وال پر فوکس ہے کہ کیجری وال کب جیل جائیں گے کب وہ ریمانڈ سے چھوٹیں گے اور دلی میں ہر جگہ الگ الگ جگہ یوں کہوں دھرنے ہیں پردرشن ہیں کہیں لاتھی چارج ہو رہا ہے کہیں گرفتاری ہو رہی کہیں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور ان سب کے بیچ اس محول کو دیکھتے ہوئے آج عام آدمی پارٹی نے تیع کیا ہے کہ آنے والی اکتیس تاریخ کو دلی میں ایک احتیاسک ریلی ہوگی آپ کہہ سکتے ہیں شو آف سٹرنٹ شکتی پردرشن ہوگا انڈیا لائنز کا اس میں کانگریس بھی ہوگی اس میں عام آدمی پارٹی ہوگی اس میں کئی وپکشی دل بھی ہوں گے انڈیا لائنز کے اور یہ جو ریلی ہے یا مہا ریلی جسے بتایا جا رہا ہے یہ تیع کرے گی کہ آنے والا جو محول ہے وہ کس کے پکش میں عام آدمی پارٹی کے پکش میں انڈیا لائنز کے پکش میں یا پھر دلی کے پکش میں جنتہ کس کے ساتھ کھڑی ہے کجریوال کے ساتھ یا موڈی جی کے ساتھ دلی میں اب جانکاروں کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو جو سب سے بڑا ڈیمیج ہو گیا یا بی جے پی کی جو سب سے زیادہ کرکری ہو گئی یا آپ اسے چوک کہہ سکتے ہیں چوک یہ ہوئی کہ جو کیس کجریوال پر کھولا شراب گھوٹا لے گا جس میں منیش سعودیہ کو جیل بھیجا سنجے سنگھ کو جیل بھیجا کجریوال کو جیل بھیجا اس میں بی جے پی سے چوک یہ ہوئی کہ اسی کیس کے جو مکھ آروپی جو ماسٹر مائنڈ ہے اسی سے بی جے پی نے پچپن کروڑ روپے کا الیکٹورل بانڈ لے لیا یعنی چور کیجریوال کو بتایا جا رہا تھا اصلی چوری یا چوری کا جو پیسہ کہہ لیجے یا منی ٹریل کہہ لیجے وہ بی جے پی کی طرف جاتے ہوئے تھے اگر ریڈی سے پیسہ نہ لیا ہوتا یہ پچپن کروڑ روپے نہ لیے ہوتے اور اگر ریڈی کو بیل نہ ملتی ریڈی اپروور نہ بنتے ان کے گناہ ماف نہ کیے جاتے اگر یہ چوک نہ ہوئی ہوتی تو شاید آج بی جے پی کو اس کرکری کا سامنا نہ کرنا پڑتا اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ جانکاری ریڈی کے بارے میں جانکاری سمیں پر پی ایم او کو بھیز دی گئی ہوتی تو شاید آج موڈی جی کیتنی کرکری نہیں ہو رہے ہوتی گھوپ کہاں ہوا گلتی کہاں ہوئی گنڈر کیا ہوا اور کیا جو الیکٹرل بانڈ کا جو ڈاٹا ہے وہ کیا بتاتا ہے کس کی گلتی تھی اس پر بھی ہم آئیں گے ایکسپرٹ کے ساتھ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کیجریوال جیل میں رہ کر سرکار چلائیں گے یا پھر ان کی پتنی جو ہیں وہ مکھے منتری ہوں گی یا پھر کوئی اور مکھے منتری ہوگا کیا یہ فیصلہ 31 تاریخ کو جو ریلی اس میں لیا جائے گا آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا دلی کی جو سات سیٹیں وہ فس گئی ہیں بی جے پی کے لیے کیا ہریانہ میں بھاری نقصان ہو رہا ہے کیا پنجاب میں بی جے پی کا کھاتا نہیں کھلنا ہے اور کیا اس کا اثر گجرات میں بھی ہوگا الیکٹورالی اگر آپ دیکھیں چناوی راجنیت میں دیکھیں تو پھر نفع نقصان کیا ہے یہ بہت اہم سوال اس پر بھی بات کریں گے آج دو ایکسپرٹ ہیں سندیپ منو دھنے صاحب ہیں ڈیٹا ایکسپرٹ ہیں وہ بہت کچھ بتانے جا رہے ہیں کھلاسہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی پر باریک نگاہ رکھنے والے پترکار شیطل پی سکھ وہ بھی ساتھ میں ہوں گے یہ دو پترکار ہوں گے اور ہم اس سوال کو آج ڈیکوڈ کریں گے کہ کیجری وال کو جیل بھیجنا کیا موڈی جی کی سب سے بڑی گلتی رہے یا پھر موڈی جی کی بدقسمتی ہے ان کے نقشتر خراب چل رہے ہیں کہ جو دھاؤں کھیلتے ہیں چاہے وہ چندیگڑ میں خرانا چاہ رہے ہوں آپ اور کانگریس کے میئر کو یا پھر کیجری وال کو جیل بھیجنا چاہ رہے ہیں جو بھی داؤں وہ کیجری وال پر کھیل رہے ہیں وہ الٹا کیوں پڑ رہا ہے بدقسمتی ہے یا کہیں نہ کہیں بلنڈر ہے چلتے ہیں سندیب منودھنیز جی کے پاس اور شیطل پی سنگھ کے پاس پہلا سوال میرا شیطل سنگھ سے ہے میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مہینے بھر پہلے جو سیٹے فسی ہوئی تھی اب اس وقت کیونکہ آپ دلی پر بڑی باریک رگاہ رکھتے ہیں دلی کی نبس جو ہے اسی پر آپ کا ہاتھ رہتا ہے کیا یہ جو سات سیٹے ہیں جو ہنڈرڈ پرسنٹ ایسا بی جے پی دعویٰ کر رہی تھی ساتوں سیٹے مودی جی تیسری بار جیتیں گے کیا یہ سیٹے فس گئی ہیں کیونکہ سیمپیتھی اب کیجری وال کے ساتھ ہے کیا سیٹے فس گئی ہیں یہ میں جاننا بلکل فس گئی ہیں ساتوں فس گئی ہیں جب چناؤ میں ارسٹ نہیں ہوئی تھی تب تک مجھے لگتا تھا کہ مہابل مشرا والی سیٹ اور کلدیب کمار والی دو سیٹوں پر عام آدمی پارٹی اور کانگریس کا گڑھوندن پانچ میں مطلب سات میں سے دو سیٹوں پر بہت اچھا کر رہا ہے اس میں شاید وہ جیت بھی جائیں لیکن پانچ سیٹیں تو بی جے پی جیت ہی رہی تھی میرے حساب سے لیکن ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی بی جے پی جیت رہی کون سا گڑھوندن جیت رہا ہے کیونکہ اب سب جگہ پر ایک ماحول کیجریوال کے گرفتاری کے بعد جیسا بن رہا ہے اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ لڑائی گمبھیر ہو گئی ہے سب ہی سیٹوں پر ہوگی ورکنگ کلاس کی بہت ساری محلاؤں کے جو اس سمیں یوٹیوب وغیرہ پہ اور ایون ٹیلیویجن چینلوں کے ان کے جو انٹرویوز آ رہے ہیں وہ لگ بھگ ایک طرفہ گواہی دے رہے ہیں اور ان میں کچھ بھاونات مقفرک آیا ہے یہ نظر آ رہا ہے اور دوسری بات یہ ہوئی کہ آم آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں اور سمرتھکوں کا جو حصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا تھا شانت پڑ گیا تھا اتنے چناؤں ہوئے اتنے چناؤں میں بھاگیداری کرتے کرتے اور بہت سارے معاملوں سے بھی لوگ ہو جاتے ہیں نراج وہ سب اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان میں ایک بھاونا آئی ہے کہ کیجریوال کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور جب یہ تت سامنے سب کے آ گیا ہے کہ اس کمپنی سے خود بیجے پی نے پچپن کروڑ سے زیادہ گرفتاری کے بعد لیے ہے تو اب وہ تارککتہ جو کیجریوال کی گرفتاری کے لیے بیجے پی نے تیار کی تھی یا ای ڈی نے تیار کی تھی وہ اُلٹی پڑ رہی ہے اور یہ گیم پلڑ گیا میں شیطل جی آپ کے پاس آؤں گا اور میں یہ بھی پوچھوں گا کی کیا کیجریوال جیل سے سرکار چلائیں گے یا کوئی نیا مکھی منتری ہو سکتا ہے خاص کر جو اکتیس تاریخ کو ریلی ہونے جا رہی ہے ڈلی میں وہ بہت ڈیسائسیو ریلی ہوگی اس پر میں آؤں گا لیکن میں سندیب جی آپ کے پاس جارنا چاہ رہا ہوں سندیب جی آپ کو ڈیٹا کو کھنگالتے ہو اور ڈیٹا کی رگ رگ سے آپ واقف ہیں کہ یہ پیسہ یہاں سے گیا اس تاریخ کو یہاں سے گیا الیکٹورل بانڈ آپ نے پوری طرح سے ریسرچ کر رکھا میں آپ سے ایک چیز جارنا چاہ رہا ہوں آپ نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ آپ کو اربندوں پر شک ہے کہ یہ شرط چندر ریڈی کی کمپنی ہے اور آپ نے ایک گھنٹے میں بتا دیا تھا کہ یہ پیسہ بی جے پی کو دیا گیا ہے یعنی آپ نے یہ کہا تھا کہ جو مین اکیوز ہے شراب گھوٹالے کا اس نے بی جے پی کو اتنے پیسے دیا اگر آپ ایک گھنٹے میں الیکٹورل بانڈ کا یونیک نمبر معلوم ہونے کے بعد بتا سکتے تو پھر یہ بی جے پی سے گلتی کیسے ہو گئی کیا جو ٹیجرار ہیں بی جے پی کے جو نڈا صاحب ہے نڈا صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ شراب گھوٹالے کا سرگنا ہے اس سے ہم پیسے لے رہے ہیں اور اسی معاملے میں ہم کیجریوال کو جیل بھیج رہے ہیں کیا ایک آپ کو کہیں کمیونکیشن گیپ دکھتا ہے بی جے پی اور پرائی منسٹر آفیس میں کیا ان کو پتا نہیں تھا کی جس معاملے میں کیجریوال کی گردن پکڑ رہے ہیں اس میں ان کی گردن پر پہلے سے ہی ہاتھ رکھا ہوا ہے اس میں وہ خود ہی بھس رہے ہیں یہ گلتی کیسے ہو گئی بی جے پی سے موڈی جی ہم تو سوچتے ہیں کہ ایک قدم پھوک پھوک کر رکھتے ہیں یہ اتنا بڑا بلندر موڈی جی کر گئے الیکٹورال بانڈ سکیم اتنی زیادہ سفل ہو گئی کہ اس کی ہر سیلز ونڈو میں پندرہ پندرہ دن کی سیکڑوں ڈونرز آنے لگ گئے اور ہزاروں بانڈ بکنے لگ گئے اس وجہ سے مایکرو لیول پر ایک ایک بانڈ ایک ایک ڈونر اور اس کے ساتھ ہونے والی ڈیلز کا ٹریکنگ کوری پارٹی میں یعنی بی جے پی میں اوپر سے نیچے تک ہو یہ شاید مشکل ہو گیا تھا اب کیونکہ بی جے پی ملٹیپل پروجیکٹس ایک ساتھ چلانے والی پارٹی ہے تو کہیں نہ کہیں جب یہ پورا اورو بندو پارما والا ماملہ نکلا تو پارٹی میں جو لوگ الیکٹورال بانڈ کو انکیش کرنے کے لئے ذمہ دار رہے ہوں گے وہ یہ کڑیاں جوڑ نہیں پائے نہیں تو وہ ترنت ہی پارٹی کے پریسیڈنٹ کو یہ بتا دیتے کہ سر اگر اس کمپنی سے جس کے پیچھے یہ ویکٹی کھڑا ہے جس کو اپروور بنا کے ہی یہ سب کیجری وال کو اور ان کے ٹاپ لوگوں کو ہم جویل میں ڈالنے کی سوچ ہے یہ نام اگر کہیں بہار آجیا تو کیا ہوگا وہ کم سے کم یہ چیتاب نہیں دیتے کہیں آپ کو communication gap لگتا ہے بی جی پی میں آج کی بی جی پی میں ٹریزرار کی اتنی ہممت نہیں بی جی پی کھاتا دیکھ رہا ہے اس کی جگ جاہیر بات ہے کہ آج کی جو بی جی پی ہے اس میں دو ہی لوگ سارے نینے لیتے ہیں حالانکہ وہ فیڈبیک کا سسٹم ان کیا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ strategic ماملوں میں فیڈبیک دینی کی ہمت کسی بی جی پی بی جی پی 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 بی جی پی دروازے پر پہ پہ جی جی بات کو سمجھ چکی آپ کتنا بھی اس کو دبائیے کیونکہ یہ تو سب لکھ کے سامنے شیطل جی آم آدمی پارٹی کو آپ کافی برسوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو کھڑا ہوتے آپ نے دیکھا آندولن دیکھا کجری وائل کا آپ نے رائز دیکھا پھر بار بار کجری وائل الیکشن جیتے گئے اس کے آپ ایک طرح سے گوہ رہے آپ ایک پترکار تھے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے آپ کو لگتا ہے کی کجری وائل اس سرکار کو جیل سے بہت دن تک چلا پائیں گے کیونکہ practical problems آئیں گی جیل سے چلانے میں یا پھر کیجری وال دیر سبیر ایک اکتیس تاری کی ریلی کے بعد کسی دوسرے کو یہ کاربھار دیں گے کوئی مکھ منتری بنائیں گے آپ کو لگتا ہے کوئی چینج ہو گا نہیں بلکل ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ جلدی ہی ہوگا کچھ دن یہ سب چلے گا یہ ریلی تک چلتا ہے یا اس کے پہلے ہی ہو جاتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن یہ جلدی ہی ہوگا چونکہ نہیں تو constitutional problem آ جائیں گی اور پھر LG کا رول آ جائے گا اس پر ایک پیٹیشن جی ہاں تو آتیشی سنگھ جو ہے وہ اگلی مکہ منتری ہوں گی آم آدمی پارٹی کی اور سے اگر کوئی ایسی چیز LG کی اور سے نہ ہو گئی جس کو آج ہم آپ anticipate نہیں کر رہے ہیں چونکہ ہمیں نہیں پتا بی جی پی ان ساری چیزوں کو لے کے بی جی پی کا ہائی کمان کیا کیا سوچ رہا ہے چونکہ ایک گلتی صدارنے کے لئے کئی بار کئی گلتیاں ہو جاتی ہیں شیطل چیز اندر کی خبر جتنی عام آدمی پارٹی کی آپ کو ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں دوسرا پترکار نہیں دیکھا کہ اتنی اندر کی خبر سنیتا کیجریوال پڑی لکھی ہیں وہ بھی انڈین ریوینیو سرویس کی رہی ہیں جتنا qualified officer commissioner کیجریوال تھی تو کیا ان کی جو پتنی ہیں جنہوں نے ایک سندیش بھی بڑا emotional پڑا کیا سنیتا کیجریوال مکھے منتری ہو سکتی آپ کی اندر کی خبر کیا کہتی ہے ہوگا ان پہ کئی انہوں نے نقصان اپنے کر لیے ہیں کچھ فیصلوں سے لیکن وہ نقصان اتنے بڑے نہیں ہوں گے جتنا بڑا یہ نقصان ہو جائے گا یہ ابھی تو emotionally بھلے ہی اس کو لوگ گلب کر لے لیکن یہ چونکہ ان کی پارٹی سادھار پر بنی تھی کہ وہ ایک پریوار سے ایک دوسرے کو اس طرح سے نہیں لیں گے اور وہ تو شیر سنیتا ہے اس پارٹی کے ان پر بہت سنیتا کیجریوال سے جو بیان پڑھائے یہ ایک emotional card ہے کہ جہاں لگ رہا ہے یہ ہوگا یہ تو ہوگا سنیتا کیجریوال نیشے طور پر دلی میں ریلیوں میں بلائی جائیں گی یہ تو کارکرتہ ہی بلائیں گے ان کو اور وہ ان سے ملنے کی اس کیسے میں یہ بھی سمسیا ہے کہ جو لوگ ارسٹ ہو رہے ہیں ان سے ملاقات کرنا کسی باہری آدمی کے لئے سمبھو نہیں ہے ان کے وکیل اور پریجن ہی مل سکتے ہیں تو ان سے ملاقات کا جو رائٹ ہے وہ صرف ان ہی ایلیکٹورل بانڈ پہ آ رہا ہوں آپ کا جو ڈیٹا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ بی جی پی بہت بری طرح سے لکھا پڑی میں پھس گئی ہے جو سی پڑی مصیبت ہے جو پارٹی کے جن کو یہ پیسہ دیا گیا یا ان کی جو کوش ادھی پی اس پورے ماملے میں لکھا پڑی میں گھرتی ہوئی دکھ رہی ہے آپ کو شراب گھوٹ آلے میں ٹریڈ ہونے کے پہلے اس کمپنی نے پیسہ دیا بی آرس کو ٹی کسی بھی کوٹ میں جب یہ ماملہ جائے گا ایک اچھا وکیل صرف اس طرف کو سامنے رکھے گا اور اسی سے بلکل پرائیما فیشی لنک اسٹیبلش ہو سکتی ہے قویٹ پرو کو اسٹیبلش ہو سکتا ہے اور بات صرف اوروبندو پارما کی نہیں ہے دیپک جی سیکٹو کمپنیوں کے ساتھ یہ قویٹ پرو کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے کچھ ہفتوں کا کام اور ایک کمپنی کے ماملے میں پریونشن آف کرمشن اور پی ایم ایل اے کے تحت مقدم درج ہو سکتے ہیں شیطر جی شیطر جی اور مودی جی نے جس طرح سے کیجری وال کو اریسٹ کیا چناؤ کے دوران آپ کو لگتا ہے بعد میں ریڈی کا خلاصہ مودی جی کے خلاف ہو گیا آپ کو لگتا ہے دعاؤں گلت پڑ گیا یا مودی جی پر شنیچر بھاری ہے گرہ ٹھیک نہیں ہے سمیں خراب ہے یا نیتی اور نیتی کا کھیل ہے اوپر اور ہم جن سفل لوگوں کو جانتے دیکھتے ہیں ان سے ان کی اسفلتائیں بھی جانتے دیکھتے ہیں تو یہ بالکل کسی سے بھی کیلکولیشن مسٹیک ہو سکتا ہے ان کے حساب سے انہوں نے اپنا فائدے والا قدم چھنا تھا لیکن چیزیں بومرینگ کر گئیں بہت ساری ڈیٹیل نے ریڈ ماری اس کے بعد وہ بی جی پی کو چندہ دینے گئے انہوں نے چندے دیئے ان کے ماملے ختم ہو گئے ایسے ماملے بھی ہیں جو کچھ لوگ پہلے تھوڑا چندہ دیتے تھے ان کے ہاں ٹیکس یا ایجنسی انہیں ریڈ ماری تو پھر جیادہ چندہ دے گئے اس طرح کی بہت ساری چیزیں بی جی پی کے خلاف ہیں لیکن بی جی پی کے پکش میں یہ ہے کہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے سوشل میڈیا کو انہوں نے لگ بھگ کنٹرول کر رکھا ہے لیکن شیطل جی میں تو ایک پترکار نے مانا کہ موڈی گلتی کر گئے ہیں اور میں نے بھی نہیں کہ گلتی ہو گئی ان سے اور سندیب جی کہ رہے ہیں کہ موڈی جی آنے والے دن نڈا جی خاص کر کیونکہ پارٹی میں پیسا گیا ہے اور جس طرح کا سیکوئنس آف ایونٹ ہے گھٹنا کرم ریڈی کو چھوڑ پھر اپروور بنانا بیل ملنا معمولی پیٹ درد پر بیل ملنا یہ اتنا ایک ٹریل آف ایوڈنس ہے کہ سندیب جی کہتے کہ کی پیسہ ملا وہ تو نہیں ڈھون پائے لیکن جو پچپن کروڑے سیدھے سیدھے بی جی پی کے گھر لینڈ کر رہا ہے پوری منی ٹریل بی جی پی کے اکاؤنٹ خاتوں سے لینک کر رہی ایک بہت بڑی مصیبت اور دوسری طرف کیجری وال کو بہت بڑی سیمپیتی اسی لئے شیطل سنگھ جو دلی پر بڑی باریک نگاہ رکھتے ان کا کہنا ساتو سیٹ جس میں صرف دو سیٹ میں ان کو آج سے مہینے بھر پہلے آم آدمی پارٹی لڑتے ہوئے دکھ رہی تھی سات میں سے صرف دو سیٹ پر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ سات سیٹ پر آم آدمی پارٹی لڑتے ہوئے دکھ رہی ہے اور سات سیٹ پر بھاری بھی پڑ سکتا ہے موڈی جیسے آدمی اگر ان سے یہ گلتی ہو گئی ہوم ورک نہیں کیا اور ایڈی پہلے بھیج دی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک game changer بھی ہو سکتا ہے آپ لگتا خاندی پڑ شیٹل جی آپ بھی ہو بھارک اور منو جنگ جی آپ بھارک شبیل پہلے موڈی پڑ